دوستو ابھی ہم ایک قبرستان میں ہیں جس آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا گیا ہے ان میموری آف سلطان یوسف شاہ چک کینگ آگ کشمیر جی ہاں تو ابھی ہم اس قبرستان میں ہیں جہاں پہ کشمیر کے بادشاہ یوسف شاہ چک دفن ہے مدخون ہے تو پوچھے گا یہ کشمیر میں آ گیا کیا تو میں کشمیر میں نہیں ہوں میں بیہار کی راجدھانی پٹنا سے تھوڑی سی دوری پہ موجود ایک جگہ ہے جس کا نام ہے اسلامپور وہیں پہ موجود ہے ایک جگہ جس کا نام ہے کشمیری چک تو یہ بھی ایک طرح سے کشمیر ہو گیا تو میں وہیں پہ ہوں اکبر نے جب کشمیر پر فتح حاصل کی تو اس نے وہاں کے بادشاہ یوسف چک یوسف چک کو اس نے لا کر کے ایک طرح سے سیاسی قیدی کی طور پر بیہار میں رکھا تو یہ جو جگہ ہے یہ بیسکلی بیسوہ پرگنا کا حلاپا تھا وہیں کا ایک حصہ ہے جہاں پہ یہ دفن ہے آپ پوچھئے گا یہ کشمیر سے یہاں کیوں آئیں اس کی کیا وجوہات ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے بتانے جا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ نزدیک آئیں اور اس جس کو دکھانے کی کوشش کریں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں جیسا بتایا گیا ہے کہ سلطان یوسف شاہچک جو کینگ آف کشمیر ہیں ان کی پیدائش پندرہ سو پہتالیس میں ہوئی ہے اور پندرہ سو اسی میں وہ بادشاہ بنے اور پندرہ سو چھیاسی میں انہیں ایکزائل پہ بھیج دیا گیا یعنی ان کو ملک بدر کیا گیا اکبر کے ذریعے اور پھر ان کا انتقال اڑیسا میں ہوا ہے بائیس سپتمبر پندرہ سو بیرانبے میں اور ان کو بسوق میں دفن کیا گیا ہے اٹھائیس دسمبر پندرہ سو بیرانبے پہ بسوق جو پرگنہ ہے وہیں یوسف چک رہا اور اس کے کچھ اور جو کشمیری فالوورز تھے یا اس کے اور جو ریجینر سے وہ بھی وہاں کربسے کشمیریوں کے ایک چھوٹی سی بستی وہاں پر بنی اور بعد میں یوسف چک کو وہیں دفن کیا گیا تو یہ سلطان یوسف کی مزار ہے وہیں پہ ابھی ہم کھڑے ہیں یہ پورا کیمپس ہے جس کے بارے میں یہ کلیم ہے کہ یہاں پہ جو لوگ بھی دفن ہیں وہ ان کے خاندان کے لوگ ہیں جیسے یہ ان کی قبر ہے بیسکلی یہ یوسف شاہ چک کی یہی قبر یہ ان کے بیٹے کی یعقوب کی ہے اور اس قبر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ان کی بیوی تھی حبہ خاتون جو بہت مشہور عورت ہیں کشمیر کی پوئٹ تھی تو یہ کلیم ہے کہ یہ قبر ان کی ہے اس کا کوئی اتحاسک ساکچ نہیں ہے بہت سارے لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے لیکن وہ جس کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ کشمیر میں جو ہے وہ اس کے پارے میں بھی ان کے پاس کوئی ساکچ نہیں ہے کہ وہ سچ میں ان کی ہے تو بہرحال ابھی ہم جس جگہ کھڑے ہیں یہ کشمیری چک ہے اور اس کی جو خوبی ہے دو تین میں آپ کو پتاتا جا رہا ہوں کہ اس کا نام کشمیری چک یوسف شاہ چک کی وجہ کر ہے یہ چک ڈینسٹی ہے تو کشمیر کے بادشاہ ہیں اور ہوا ان کے ساتھ تھا کہ ان کو پندرہ سو چھیاسی میں اکبر نے ایکزائل کیا تھا وہ بھی بہت درامیٹک کہانی ہے ہوا یہ تھا کہ لگتار جو مغل بادشاہ ہیں وہ کشمیر پہ حملہ کر رہے تھے بابر نے بھی کیا ہمائیوں نے بھی کیا لیکن وہ ناکامیاب رہے اور مغلوں نے اکبر کے دور میں بھی کیا لیکن وہ کئی بار ناکامیاب ہوئے لیکن فیفٹین ایٹی سکس میں بھاگوان داس کی قیادت میں فوج حملہ کرتی ہے اور اسی بیچ میں ان لوگوں میں سمجھوتا ہوتا ہے کہ مغل بہت مضبوط ہیں یوسف شاہ چک نہیں سمحال پائیں گے تو لیکن کچھ معاملہ آتا ہے جس کے بعد یہ جاتے ہیں بادشاہ سے ملنے کے لیے اور انہیں بہت ہی ناٹکی انداز میں مغلوں نے یوسف شاہ چک کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد اکبر نے اپنے سب سے خاص سپاہ سالار جن کا نام ہے مان سنگھ ان کے حوالے انہیں کیا تو اس زمانے میں مان سنگھ بنگال اور بیہار کا جو علاقہ ہے اس کے صوبہ دار ہوا کرتے تھے اور انہیں اسی جگہ لاکے رکھا گیا اور اسی دوران ایک چیز ہوئی کہ چونکہ یہ بادشاہ تھے تو مان سنگھ کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ایک بادشاہ کے ساتھ ایک بادشاہ نے غلط سلوک کر رہے ہیں تو انہوں نے اکبر کو سمجھایا کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے جس کے بعد اکبر نے ایک شرط رکھی کہ یوسف شاہ چک واپس کشبیر نہیں جائیں گے اس عوض میں ان کو ہم کچھ منصب داری دیں گے تو اس طرح سے ان کو پانچ سو سپاہی اور کچھ گاؤں وغیرہ دیئے گئے تو ہوا کیا کہ کچھ سال کے بعد وہ مغلوں کے وفادار ہو گئے مغلوں کے لئے وہ لڑنے لگے اور جیسا یہاں پر ڈیٹ لکھاوا ہے کہ پندرہ سو بیرانبے میں اڑیسا کے علاقے میں جنگ کرتے ہوئے ان کی موت ہوتی ہے جس کے بعد ان کی لاش کو اڑیسا سے یہاں لیا گیا اور یہیں انہیں دفن کیا گیا اور یہیں وہ دفن ہو گئے تو یہاں پر پوچھے گا کہ ایک چیز کے مغلوں کا بیہار سے کیا رشلہ ہے تو پہلے یہاں پر شیر شاہ سوری بڑے مضبوط تھے ان کے بعد سلمان کررانی ہوئے پھر ان کے بیٹا داؤد خان کررانی ہوئے وہ باغی ہو گئے اور پھر انہیں اکبر نے خود سے مطلب ان کی سرکوبی کے لیے خود یہ یہاں آنا پسند کیا اور اس کے بعد کئی جگہ پٹنا میں جنگ ہوئی راج محل میں جنگ ہوئی اور اس کے بعد پندرہ سو چھتر میں انہیں قتل کر دیا گیا اس طرح سے جو پورا علاقہ ہے پورا خطہ ہے بیسیکلی بیہار کا وہ مغلوں کے انڈر میں چلا گیا اور دیرے دیرے ان کے تیریٹری بہت مضبوط ہوتی گئی اس کے بعد جیتنے باقی ہیں ان کو یہاں پہ لاکے گرفتار کیا گیا ایک یہ بھی سوال ہے کہ آخر یوسف چک کو یہاں لاکر بسوق میں بسانے کی کیا وجہ تھی یہ اس لیے بھی قابل غور ہے کہ بیہار میں اکبر کے زمانے میں افغانوں کی کافی قوت تھی اور افغانوں کے کئی مرتبہ ریولٹس ہوئے تھے کئی بغاوتیں ہوئی تھی تو اس لحاظ سے آپ دیکھئے تو بیہار ایک ڈسٹرپ لے لیا تھا یہاں امن و امان کا مسئلہ تھا باوجود اس کے ایک ایسے حکمرہ کو جس پر ابھی ابھی اکبر نے فتح حاصل کی تھی یہاں لاکر بسانے کی مسئلہت کیا تھی کہنا مشکل ہے ایک ہی صورت ہو سکتی کہ اس کو اپنے آبائی مقام سے یا جو اس کا کہیے وطن تھا اس سے بہت دور لاکر رکھا گیا دور اور بھی جگہیں ہو سکتی تھی لیکن شاید ایک وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں مغلوں کا اقتدار بہار میں مضبوط ہوتا جا رہا تھا مکمل طور پر تو نہیں ہوا تھا جہانگیر کے زمانے میں بھی بغاوتیں ہیں لیکن رفتہ رفتہ مغلوں کا اقتدار یہاں مضبوط ہو رہا تھا اور شاید یہ بھی ایک وجہ رہی ہو امکان کی بات کرنے کوئی تاریخی بات نہیں شاید یہ بھی ایک وجہ رہی ہو کہ یوسف چک کو یہاں لاکر بسانے اس کا مقصد تھا افغانوں کے سامنے ایک ایسی مثال بیش کرنا کہ بادشاہ کی مخالفت کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے تو ممکن ہے ویسی کوئی مثال بنانے کی کوشش کی گئے مگر یہ بالکل میرا قیاس ہے حقیقی معنوں میں کیا وجہ تھی اس کا ذکر اس زمانے کی کسی تاریخ میں ملتا نہیں ہے تو جیسا میں بتا رہا تھا یہ پورا علاقہ نالندہ زلہ کا حصہ ہے نالندہ زلہ سے آتے ہیں بیہار کے مقمنتری نتیش کمار اور لگتار ایک چیز کہا جا رہا ہے کہ انہوں کا نالندہ کا ایک موڈل ہے لیکن یہ موڈل کا ایک نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا سپورٹ جس کو ٹورسٹ سپورٹ بنایا جا سکتا تھا کشمیر اور بیہار کے ریلیشن کو مضبوط کیا جا سکتا تھا جیسے پنجاب سے لوگ شریحرمندر صاحب کی وجہ کر یہاں آتے ہیں ویسے کشمیر کے لوگ بھی یہاں پر آ سکتے تھے لیکن اسے ڈیولپ نہیں کیا گیا اور دیکھ رہے ہیں یہ یوشف شاہ چک کی قبر ہے اور یہ جو ابھی اس حال میں بھی اس وجہ کر ہے کیونکہ انیس جنوری انیس سو ستتر کو شیخ عبداللہ یہاں آئے تھے شیخ عبداللہ جو شیر کشمیر کہلاتے ہیں جس کی وجہ کر یہاں پر جو پگڈنڈی تھی وہ اس نے سڑک کا روپ لیا تو اس زمانے میں بیسیکلی ایک بڑے مشہور پروفیسر ہیں جنہوں نے کورپس آف اربیک اینڈ پرشین انسکرپشن بیہار کتاب لکھی ہے جن کا نام ہے پروفیسر قیام الدین صاحب تو ان کو بھی ہر سرکار نے ذمہ داری دی تھی کہ آپ اس قبر کی شناخت کریں جس کے بعد شیخ عبداللہ جا کے اس قبر پہ حاضری دیں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جس وقت شیخ عبداللہ پٹنا آئے تھے اس وقت یوسف شک کے بارے میں کافی دلچسپی لوگوں کی بڑھی تھی خود شیخ عبداللہ چاہتے تھے کہ وہاں جا کر اس کی قبر کو دیکھیں یا اس کے مدار کو دیکھیں اس وقت ہمارے والد قیام الدین احمد کیے جتنے پرانے قدبیں ہیں بہار کے ان کے مطالق تو ایسے تاریخی مقامات کے بارے میں ان کو کافی معلومات تھی تو ان کو اس بات کے لیے ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ وہاں جائیں اور شیخ عبداللہ کے ساتھ وہ جو سائٹ ہے یا جو جگہ ہے اس کو شیخ عبداللہ کو دکھائیں اس زمانے میں وہاں پر کوئی بہت زیادہ ایسے آثار نہیں تھے جو بہت نمائع ہوں لیکن بہارہ شیخ عبداللہ وہاں گئے تھے انہوں نے فاتحہ بھی بڑھا تھا اور ان کے واپس آنے کے بعد پھر ایک کوشش شروع ہی تھی اس قبر کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی ہے ریسٹور کرنے کی پھر وہ بھی کچھ دنوں کے بعد ترک ہو گئی تھی اور ادھر حال میں ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے کوئی دس پانچ دس برسوں کے اندر ہی اس کو نئے سرے سے پھر رینویٹ کیا گیا اور اب وہ محفوظ ہے بانڈری وال وغیرہ بن گئی ہے جتنے بھی کام ہو رہا ہے لیکن کچھ بھی ڈیفلمنٹ کا کچھ بھی کام نہیں ہو رہا اور ہم لوگیں چاہ رہے تھے کہ ہم سے کم یہاں پر ان کے مزار کی گھیرہ بندی ہو جائے تاکہ آنے والے سینالی جو بھی آتے ہیں باہر سے لوگ یہاں بھی آئیں اور اس کا دیکھ ریکھ اچھے سے ہو اور لوگ یہاں برابر آتے جاتے رہے ہیں اس کے بعد سے یوشیف شاہچک ایک مشہور نام ہوئے انہی کی وجہ کا روڈ بنا تو لوگ یہاں پہ جیسا بتاتے ہیں کہ یہاں کے جو لوکل ایمپی ہیں نالندہ کے بغل ہی کے حیدر چکنام گاؤں کے رہنے والے ہیں لیکن جس طرح سے اس پورے علاقے کو اندیکھی کی گئی ہے یہاں پہ کوئی منٹیننس نہیں ہے یہاں پہ اگر ہم چاہیں گے کہ آپ یہ سب علاقہ بھی دکھا دیں کہ کس طرح سے یہاں پہ کپڑا وغیرہ پسرا اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پیر کے پاس اگر آپ دیکھیں لوگ اس کا گے ہم کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے اے ایس آئی اپنے کنٹرول میں لیتی یہ جو پورا خطہ ہے یہاں پہ اسے ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے بیہار سرکار خاص کے جو بیہار کے مکھ منتری ہیں جو مکھیا ہیں وہ ابھی اسی زلہ کے رہنے والے ہیں تو ان کی تو اور ذمہ داری ہے کہ یہاں کے ٹورسٹ کو بیسیکلی یہاں آنے کے لئے مجبور کریں جیسے ہم آئے ہیں ویسے اور بھی لوگ آئیں تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو پورا علاقہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا اور ڈیولپ ہوگا روڈ بنے گی مارکٹ لگے گا تو جو ضروری ہے بیہار کے لوگ کب تک مزدوری کریں گے دوسرے اسٹیٹ جا کے لوگ یہاں آئیں وہ اپنا بزنس سلائیں تو یہ ایک ضروری چیز ہے تو یہاں پہ ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پہنچے تھے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا